وہ اصحاب الیمین اور یہ دائیں ہاتھ والے ہیں اوہ دائیں ہاتھ سے کتاب پکڑو دائیں ہاتھ سے قرار پکڑو دائیں پہو آگے تر کے مسجد میں داخل ہو دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرو دائیں ہاتھ سے پانی پینا شربت کجور لینا کتنے مسائل ہیں دائیں دائیں ہیں اور پیغمبر کہتے ہیں ال ایمنون فل ایمنون ال ایمن فل ایمن دائیں 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 مخاری شریف میں ہے کہ آپ نے پانی پیا اور بج گیا اتفاق سے آپ کے دائیں طرف ایک آرابی آکے بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھا تھا آپ نے آرابی کو کہاں کہ حق تیرا بنتا ہے کیونکہ تو دائی طرف ہے لیکن میں آپ کی اجازت سے ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں اس نے کہا لا اوسرن اہدن لا نفسی میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گا فتل لہو فیہ دی آپ نے غصے سے اسی کو دیا تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھو دائے اور بائے میں آپ نے ابو بکر کا بھی لحاظ نہیں کیا آرابی کا دیا کیونکہ وہ دائی طرف تھے آپ کو کوئی چیز دی جائے کہ تقسیب کر لیں تو پہلے امتحان آپ کا یہ کہ آپ دائیں بائیں بہت چاہتے ہیں اکثر اہل علموں کی توجہ اس طرف کم ہے اور احادیث و آثار میں دائے کی ترغیب بہت زیادہ ہے دنیا میں دائے اور بائے کا فرق کرو گے تو آخرت میں نام اعمال دائیں ہاتھ سے ملے گا یہ جو جمعی آتی ہے جب کسی کو جمعی آئے تو روکے اسے نہ آنے دے جب وہ جہاں تک ہو سکے اور اگر آنے لگے تو ہاتھ مو پہ رکھیں تو عموماً یہ تعلیم ہوا ہے کہ بائیں ہاتھ کی پچھلی ہے تیلی یہ مو پہ اس طرح رکھیں لینہ شیطان یدخلو فی ونہ شیطان اندر جاتا ہے مجھے اس میں فکر تھی کہ مو پر کیوں بائیں ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھنا ہے تو دائے رکھنا چاہیے کیونکہ مو تو بہت مقدس ہے بہت پاک صاف ہے بائیں ہاتھ پر شاپ پاکانے کا ہاتھ ہے وہ مو پہ کیوں رکھیں تو حضرت الاستاد مولانا اس وقت بنوری کو بھی اشکال ہوا ہے محارف السنن میں لکھا ہے ایل اسرا عویل یمنا تو معلوم ہوتا ہے کہ سریح حقیث اس میں واقع نہیں مولانا حدیث کے بڑے حافظ مولانا کو بھی فترہ دادش ہے کا ترددی والحمدللہ علیہ حضہ تو اگر اس میں سریح روایت کسی کی نظر سے گزری ہو تو مجھے اطلاع دے دیں جس میں حدیث پہ آیا ہو کہ بائیں ہاتھ رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلیں بہتاں کیونکہ چہرے داڑی مو آنکھیں سر ان کے ساتھ کہتے ہیں دائے ہاتھ لگنا چاہیے صرف ناکھ صاف کرنے کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ بائیں ہاتھ استعمال ہو جائے وہ ایک عالمی دین سے ملنے ہم گئے وہ پان کھا رہا تھا ان کے ہاں جب مہمان آ جائے تو یہ بہت بڑا اس کو جو اپنی بادری دکھاتے ہیں تو پان نکال کے شروع کر لیے ان کا یہ بہت بڑا کارناوہ ہے اور جہان کی جو قومیں ہیں وہ روک لیتے ہیں کھانا پینا یہ شروع کر لیتے ہیں اور بنگال میں بہت گندہ مرضیں ہیں جو مہمان تیر آئے گا تو آپ یہ کتنی بڑے ٹوکروں اس کے آگے رکھیں گے تو وہ اپنا پانداد نکال کے اس کو برنے شروع کر لیے بس وہ روائج ہے ان کا اچھا لگتا ہے تو ہم جس استاذ علماء سے مل لے گئے تو ان سے ایک چالی گر گئی تو اس نے وہ چالی الٹے آت سے اٹھائی ہے ہموں میں ڈھائی لیے ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور تو اس نے کہا یہ عجیب شیخ علیدی سے چالی ہے الٹے آت سے گھا رہا تھا ہمارے ساتھ ایک اور عالب تھا وہ دفاع کر رہا تھا میں خاموش بیٹھا تھا اتفاق سے ایک دو دن میں ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی ان کا علم زیادہ تھا بہت بڑے محدث تھے بخاری کی بڑی شرلی کی دیا میں نے ان سے کہا کرنا ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے چالی الٹے ہاتھ سے گھائی کیا اس کی گجائش ہے تو انہوں نے کہا نہیں غلطی ہو گئی معافی چاہتا میں نے وہ دفاع والے کو کہا میں نے کہا تھنڈے ہو گئے کہو نہ کہ بھئی ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے کوئی بڑا مول بھی ہویا ہے چھتا اور وہ بائیں ہاتھ سے کھائے یہ غلطی ہے حدیث کے خلاف ورزی لا الہ الا اللہ اس طرح زندگی نہیں گزرتی ہے جیسے آپ نے سمجھا ہے کہ بس ہم جو کریں گے وہ ٹھیک ہو یہ انسانیت نہیں ہے یہ بہیمیت ہے یہ جانور پر انسان تو آداب کا پاوت رہتا ہے اور آداب سے وہ خوبصورت ہے اور آداب کی وجہ سے وہ بہترین اشرف المخلوقات ہے اور دائیں ہاتھ والے جن کو پہلے خوش قسمت کہا تھا اب ان کو مزید متعارف کیا کہ ان کا استعمال دائیں ہاتھ کا پسندیدہ کاموں کے لئے ماں اصحاب الیمی کیا کہنا ہے دائیں ہاتھ والوں کا اللہ ہو اکبر و کبیر تفسیری زائدی چپ گئی اور علماء کو بٹنے لگی تو ایک دو بائی بڑے بڑے علماء ہیں ان کے خادم نے کہا میں اپنے حضرت کو دیا ہوں میں نے کہا دیا ہوں مہربانی ہے مجھے لے جانا تھا ٹائم ہے نہیں تو ان کو جو تفسیر پیش کی تو انہوں نے ایسے اٹھائی جیسے لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ چونکہ یہاں کا مستفید تو اس نے آواز دی کہ نہیں تفسیر قرآن دائیں ہاتھ میں لینے چاہیے اب آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں دائیں ہاتھ غلطی ہے معافی چاہتے ہیں اور ان دائیں ہاتھ میں لینے ہمارے پاس جو علماء کرام آتے ہیں ہم ان کو مہنامہ الاخصد دیتے ہیں یا جو کتاب حاضر ہو پیش کرتے ہیں عالموں کا حق ہے تو ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو تکلیف تو بوت ہوگی لیکن دائیں ہاتھ میں لینے ایسا زمانہ آیا ہے علم کی پسٹی دیکھتا ہے کتنا علم گر گیا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا عالم ہو کہنا پڑتا ہے اگر اب نہ کہے تو آپ معمول کے مطابق مائیں ہاتھیں تو ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ یہ دینی کتابیں جس میں آیات و حادیث و دینی مقالے ہیں اگر آپ تائیں ہاتھ میں لے تو بڑی مہربانی ہو تو اب بات توبہ خدا ہے توبہ تو صرف آپ کا رونہ نہیں رو رہا ہوں وہ عموماً معاشرے میں کم ہی آگئی ہے اور عامال کی گنگھرت کمزور ہے وہ ایک بہت بڑے افسر جو ہے نا جو کراچی اور سن کے آل نال اہدے کا مالک ہے وہ کبھی کبھی مل لے آتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ تسبیحات دائیں ہاتھ سے پڑھ رہا ہے میں نے ان سے کہا یہ کہاں سے سیکھا ہے کہاں آپ سے جب بھی دیکھتا ہوں آپ دائیں ہاتھ سے گن رہے ہیں دائیں ہاتھ سے گننا ہے عالموں کو دیکھ کے ان کی نقل کرنا ہے اور ان کا اتباہ کرنا ہے میں نے کہاں ہم ان کو ایک سال پورا بخاری تلویدی پڑھا دیتے اور ہم ان کی بٹن پٹی ہیں ٹھیک کروا دی پھر جب وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو بٹن پٹی ہیں پھر واپس غلط ہو جاتی ہیں فَإِلَلَّا حِذْمُشْتَقَ کلی میں نے ایک دورِ عدیث کے طالب کو ساتھیوں کو دکھایا میں نے کہا یہ عبارت پڑھتا تھا بخاری شریف کا اور یہ ممتاز طالبِلے میں لیکن ہماری قسمت کتنی کمزور ہے کہ اس کی بٹن پٹی غلط ہے جسے آدمی عمر بر روٹی کھائے اور اخیر میں پاکھانا کھانے لگے آپ اس کو عمر بر دودھ پلائے اور پھر پتہ چلے آپ کو کہ یہ پیشاب بھی پیتا ہے تو آپ کو صدمہ بہت زیادہ ہوگی اور دفتر دخپل قسمت دا چا پلاس پہ نو بد برخی بچاولے قبلہولے اور دینے کانو تینیکی چیور کولا نو دی بدانو ہم بدینو و اختلی اور سوک دا خاوری رو پور تکڑے تخت ورگ لے سوک دا تخت را گزار خاوری پاسر گلے اور ساکی نیت لآشکی نو سنما نو دا رحمان سترگی دیولے نگڑڑے لے اور دا ازل پا برس دا برخ و جواری و اور اے رحمان اچھا بھائی لڑی اچھا گٹ لڑی تو وہ اسی پر اتفاہ کر رہے ہیں اور کیا درس ہے مجھے طالب علموں کے عامال میں کمی کی وجہ سے بہت صدمہ ہے اور میں نے جب بھی درس چھوڑا تو کئی سنیں کہ آپ کے بس امت جواب دے گئے ایک بڑا صدمہ ہے افسوس صد افسوس ایسا زمانہ آنے والا ہے کیونکہ جب آدمی پودے پالتا ہے اور پادوم ہوتا ہے کہ یہ بانجے شن بھوٹے دے دیکھیں ابل نشتہ سڑے خپشی زمانہ ہے جو انٹول پدی کی تب آشواز نے کہا ہوا ہم جن پر نازلات کرتے ہیں اور وہ کس طرف جا رہا ہے چاہیے تو یہ کہ طالب ایک دفع شیخ کا اشارہ سبجے اور پوری زندگی اس پر قربان کریں ہمیشہ تاریخ میں طالب علم اپنے استاذ پر مر بٹھتے تھے استاذ کچھ مانتے نہیں لَا أَسْأَلُكُمْ أَلَيْهِ عَجْرَاكُمْ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ لیکن طلبہ سے یہ پختگی تو ہونا چاہیے اعمال کا ذوق شوق اور اعمال کی روانی یہ اصل عزت ہے سرمایہ شکریہ 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 موسیقی